اسلام علیکم ڈیرے سٹوڈن امید کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج کی ہماری جو ٹاپک ہے وہ یہ کانسپ میپ ہے فیزیکل کوئنٹیڈیز یہاں پہ چارٹ ان کا میپ بنا ہوا ہے ان چارٹ اور میپ کو ہم تھوڑا مزید آپ کو ڈیٹھل میں ایکسپلین کر کے بتائیں گے اور ان کے کون کون سے کوئنٹیڈیز ہیں ان کے یونٹس کیا ہیں ان کے جو انہیں میرمنٹ یونٹس کیا ہیں ان کو کون سے اسکلنگ میں مہر کرتے ہیں ان کا ایسا یونٹ کیا ہے ان کو تھوڑا ڈیٹل میں ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کا تھوڑا کانسپ جو پہلے آپ لاسٹ ویڈیوز میں دیکھ کے آئے ان کو تھوڑا مزید کلیر کر سکیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ فیزیکل کوئنٹیڈیز کو دو کیڈیگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک ہے بیس ڈیوائٹ کیا گیا ہے ان کو ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ بیس کو ہم فنڈیمنٹل کوئنٹیڈیز کہتے ہیں ڈرائیڈ کوئنٹیڈیز کو ہم جو ہم جو ہے وہ اس بیس کوئنٹیڈیز میں سے ہی جو چیز نکلی ہوئی ہو اسے ہم ڈرائیڈ کوئنٹیڈیز کہتے ہیں ان ایکس ان ایکسامپلز کو بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے ابھی یہ جو ہے سات چیزیں تھی جو فنڈیمنٹل کونڈیڈیز میں آئی تھی لینڈ تھی لینڈ کا یونٹ آپ لوگوں کو ایسا یونٹ تھا میٹر ماس کا کلوگرام ٹائن کا سیکنڈ ٹیمپریچر کا کلوگرام ٹیمپریٹر کا ایمپیر لیومنٹس انٹنسی کینڈلہ اماؤنٹ سبسٹر مول تو یہ جو ہے نا ان کے یونٹ تھے ایسا یونٹ تھے ابھی ہم آ رہے ہیں کہ ڈرائیڈ یونٹس بیسیکل ہیں کیا ڈرائیڈ یونٹس ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں ایریا ہوتا ہے ایریا بیسیکل کیا ہوتا ہے یہ ایریا میٹر اسکوائر کہلاتا ہے میٹر اسکوائر اگر ہماری لینڈ کا یونٹ میٹر ہے تو ہم اس میٹر کو اگر ٹوائس ٹائم ہم ملٹیپلائے کریں گے تو میٹر اسکوائر بن جائے گا میٹر اسکوائر بن گیا تو مطلب یہ ایریا کا یونٹ ہو گیا اس کے بعد والیوم پہ آتے ہیں والیوم کا میٹر کیوب یونٹ ہے ایسا یونٹ میٹر کیوب ہے اگر ہم لیند پہ آ رہے ہیں تو اس کا میٹر ہے خالی اگر ہم اسی میٹر کو جو ہے نا وہ تھرائیس ٹائم ہم ملٹیپلائے کریں گے تو وہ میٹر کیوب میں آ جائے گا میٹر کیوب میں آ جائے گا مطلب یہ والیوم کا یونٹ ایسا یونٹ میٹر کیوب ہے اس فارم میں آ جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے فورس کی طرف فورس کا ویسے یونٹ کیا ہے نیوٹن ہے فورس کا یہ ایسا نیوٹن ہے تو نیوٹن کس کے برابر ہوتا ہے نیوٹن جو ہوتا ہے کلوگرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے ہوتا ہے ابھی ہم آتے ہیں کلوگرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر تو یہاں پہ فنڈامنٹل کونٹیٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ کلوگرام کا ماس اور میٹر کا لیند سیکنڈ اسکوائر کا ٹائم مطلب کہ ٹائم کو ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے سیکنڈ کو ہم ٹوائس ٹائم ملٹی پلائے کیا تو یہ یہ اوورال آپ کی ڈرائیوڈ ہیں کس میں سے یہ فنڈیمنٹل کونٹریڈیس میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکوائر مطلب کلوگرام کا ماس میٹر کا بلیند کو سیکنڈ کا ٹائم مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو میں چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ ساری جو انہیں ڈرائیوڈ ہوئی ہیں کس میں سے فنڈیمنٹل کون ہے انرجی کا جول ہے جول کا مقصد ہوتا ہے نیوٹن انٹو سیکنڈ ہوتا ہے تو یہاں نیوٹن انٹو میٹر ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ نیوٹن پہلے ہی ہم آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں اس کے بعد میٹر کا ویسے ہی انٹلیند ہے تو یہ بھی ساری اس میں سے نکلی ہوئی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں دینسٹی کے یہ ریشو ہے ریشو کس کا ہے یہ ماس پر یونٹ والیوم کا ہے ماس ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ماس کا کلوگرام ہے تو کلوگرام والیوم میٹر کیوب تو کیجی پر میٹر کیوب جو انہیں وہ دینسٹی کا یہ ساری یونٹ ہو گیا اس کے پاس یہاں پہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ بیزران ٹائپس پہ یہ ڈیوائیڈ ہوئی ہیں بیزران اگزسٹنگ آر ہے سنو ڈاریشن آر ڈیوائیڈ انٹو یہاں پہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ کوئنٹڈی جس کو ڈاریشن ہو تو وہ ویکٹر کوئنٹڈی کھلاتی ہے اس اسکلر کوئنٹڈی میں ہمارا یونٹ آ جاتا ہے مگنٹڈ آ جاتا ہے مگر اس میں یہ تینوں چیزیں آ جاتا ہے آپ کا مگنٹڈ بھی آ جاتا ہے آپ کا یونٹ بھی آ جاتا ہے آپ کا ڈاریشن بھی آ جاتا ہے مطلب یہ تینوں چیزیں کور کرتی ہے کونسی ویکٹر کوئنٹڈڈی اور یہ اسکلر کوئنٹڈڈی دو چیزیں خبر کرتے ہیں ان دونوں کا اگزمپل بتا دیں ہم اس کو ان دونوں کا اگزمپل ایسے بتا رہے ہیں اس کے لئے ویکٹر کو ان میں ایک سمال شارٹ ایسٹ اگزمپل دے کے جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بتایا بھی تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کینٹلی موو فائیو سٹیپس تو آپ پریشن ہو جائیں گے کہ مجھے جنہیں کس طرف موو کرنا ہے ایدھر رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ یا کس مطلب کے طرف موو موو کرنا ہے آج در ایس سائیڈ موو کرنا ہے ویس سائیڈ موو کرنا ہے نارت سائیڈ موو کرنا ہے اور ساؤت سائیڈ موو کرنا ہے مطلب کے آپ کا کوئی ڈاریشن آپ کو نہیں دیا گیا اگر آپ مطلب کے اس یونٹ تو ہے اس کوئنٹلی کو اس کا میگنیٹڈ تو ہے تو مطلب کے اس کا ڈاریشن ملا نہیں ہوا ہے تو ڈاریشن نہیں ملا ہوئے تو اس کا مطلب یہ اس کے لئے کوئنٹلی ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی پوچھے اگر آپ سے کوئی پوچھے یا کہے آپ کو کہ بھائی موو فائیو سٹیپس ٹورز ڈی ایسٹ ابھی آپ کا کانسپٹ کلیر ہو گیا مطلب آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں فائیو سٹیپس ٹورز ڈی ایسٹ یہ تو یہ کونٹیٹی کونٹیٹی کلا دی ہے یہ ویکٹر کونٹیٹی کلا دی ہے اگر ادھر ہم آ رہے ہیں دسٹنس کا میٹر ہوتا ہے سپیٹ کا بھی ہوئی ہوتا ہے اینرڈی کا جول ہم پڑھ کے آئے ہیں والیوم کا جو ہم پڑھ کے ہیں ڈسپلیسمنٹ کا ہم میٹر پڑھ کے ہیں مگر اس کو ڈائریکشن ہوتا ہے یہ جو ہی نا دو پوائنٹس کے بیچ میں ڈائریکشن ہوتی ہے مطلب کہ آپ دو پوائنٹس کے بیچ میں جو بھی ڈسٹنس کور ہوتا ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کلا دے مطلب کہ دو پوائنٹس مطلب کہ یہاں پہ آپ کو ایک اے ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ between two points you have to cover the distance that is the displacement velocity میٹر پر سیکنڈ یہاں پہ میٹر بھی پہلے سے ہی آپ لوگوں کا یونٹ کلیر ہو چکا ہے اور ورک کا جو نا وہ یہاں پہ force into distance ہوتا ہے force کا نیوٹن ہوتا ہے distance کا میٹر ہوتا ہے force کا نیوٹن پہلے سے ہی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا physical quantities basically کون کون سی ہیں ہم نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں یہاں پہ بتایا بھی تھا یہ fundamental quantities اور اس کو اور depth میں پڑھنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ length ہے mass ہے time ہے volume ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ length کو ہم میٹر میں میٹر کون سے میٹر میٹر کرنے کے لئے کون سا ہم اس کے لئے یوز کرتے ہیں میٹر ruler یوز کرتے ہیں یا میرنگ tap یوز کرتے ہیں ان دونوں instrument کی وجہ سے ہم جو نا میٹر کی میرمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ میٹر فردہ جو نا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ کلومیٹر میں بھی آتا ہے میٹر میں بھی آتا ہے میلی میٹر میں ہوتا ہے یہ بڑا یونٹ ہے یہ اس کا کم یونٹ ہے اس کے بعد فردہ جو نا سب ملٹیپل یونٹ یہ بیس یونٹ ہے یہ ملٹیپلائیڈ ہے مطلب کہ آپ کا جو بھی ہے وہ یہ میٹر length کا یونٹ یہ کلومیٹر thousand سے ہم ملٹیپلائی کریں گے میلی میٹر ہے جو 10 ایس پاور منس 3 سے ملٹیپلائی کریں گے مطلب کہ یہ سب ملٹیپل یونٹ ہے اس کا length کا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ماس ماس کا پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ ماس کا یونٹ جو کلوگرام ہے کلوگرام یا ماس کو ہم کس طریقے سے میر کر سکتے ہیں سپرنگ بیلنس الیکٹرونک بیلنس یا بیم بیلنس کی وجہ سے ہم ان کو میر کر سکتے ہیں اور اس کا بیسکلی بیس یونٹ کیا ہے یہ اس کا کلوگرام ہے کلوگرام یہ آپ کا میٹرک ٹون بھی کلاتا ہے ملٹیپل اس کے بعد میلی گرام بھی فردہ ملٹیپلائیڈ ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ٹائم کا یونٹ جو انہوں وہ سیکنڈ ہے سیکنڈ جو انہوں مہر کر سکتے ہیں ہمیں اسٹراب وچ مدد سے اسٹراب وچ کے دو کٹیگریز میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویڈیوز میں بتائی تھی ایک جو میکنیکل سٹراب وچ ہوتی ہے دوسری دیجیل سٹراب وچ ہے تو یہ میکنیکل سٹراب وچ جو انہوں وہ 0.1 سیکنڈ یا میلی سیکنڈ ترد آپ کی جو انہوں ورک ایکٹیوٹیز مہر کرتی ہے اور دیجیل سٹراب وچ 0.01 ملی میٹر یا سیکنڈ ترد آپ کا ورک ڈیٹرمائن کرتی ہے اس نونوں کی سٹراب وچ اس کی مدد سے آپ کی اسٹڈی یا ایکٹیوٹیز میں ڈسٹنگوش آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ایکٹیوٹیز کی پرفرمنس اگر ہم کروائیں تو اس کا ٹائم کتنا لگے گا اگر دوسری ایکٹیوٹیز کو ہم پرفرم کرنے جائیں تو اس میں ٹائم کتنا لگے گا اس کے بعد آپ انیلائز کر سکتے ہیں which one is better تو یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانا ہو چاہیے یہ سیکنڈ ہے یہ منٹ ہے یہ ہور ہے یہ یہ سب اس کا یونٹ ہے سب سیکنڈ ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ منٹ منٹ مطلب کہ سکسٹی سیکنڈ اور ہور مینز سکسٹی منٹ اس کو فردہ اگر سکسٹی ملٹیپلائے کرنے گی تو یہ سکسٹی مطلب کہ سیکنڈ میں اس کا جائے گا اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھے اس کا ایسا ہی یونٹ ہے وہ لیٹر میں وہ لیٹر جو ہم میر کرتے ہیں میرنگ سلنڈر میں آپ کی اسکیلنگ ہوتی ہے آپ جیسے ویٹر پور یا لوکٹ پور کرتے ہیں تو اس کے لیولنگ ریز ہوتی ہے لیولنگ ریز ہونے کے بعد اس بیکر یا اس سلنڈر کی مدد سے ہم لیٹر میں کرتے ہیں یہ لیٹر میں بھی آتا ہے یا ملی لیٹر بھی آتا ہے امید کہ یہ بھی آپ کو فیزیکل کانسپ یا فیزیکل کونٹیڈیز اس کا کانسپ مپ تھا وہ کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی یونٹ آپ کو مطلب کی پریشن کر رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں ہم آپ کو مزید ایکسپلین کر کے بتائیں امید کہ آپ یہ بھی ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی